السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ حضرت روزے کی حالت میں اگر فلم دیکھا جائے تو فلم دیکھنے سے کیا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے یہ مسئلہ جو ہے ہر رمضان میں اکثر و بیشتر یہ مسئلہ جو ہے سوشل میڈیا پر گردش کرتا ہے اور یہ مسائل جو ہے بہت آتے ہیں وارس اپ کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت آتے ہیں کہ حضرت روزے کے حالت میں اگر فلم دیکھا جائے تو کیا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کی نہیں ٹوٹتا ہے دیکھئے رمضان کا اتنا مقدس مہینہ ہے اس میں بھی فلم ہم سے نہیں چھوٹ رہی ہے پکچر ہم سے چھوٹ نہیں رہی ہے یار رمضان کا مہینہ اسی لئے آیا ہے کہ انسان گناہوں سے بچ سکے اور جو انسان رمضان کے اندر گناہ سے نہیں بچ پایا تو پھر وہ کسی مہینے میں گناہ سے نہیں بچ سکے گا اس لئے کہ رمضان کے مقدس مہینہ اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ مہینہ آتا فرمایا ہے تو ہمیں جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس مہینے میں بھی جو ہے وہ ہم سے فلم وغیرہ نہیں چھوٹ رہی ہے فلم دیکھنا جو ہے وہ ناچائز و حرام ہے سخت جو ہے وہ گناہ ہے اور جب رمضان کی بات آ جائے تو ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں آپ سب لوگ کہ اللہ کے رسول حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا ایک گناہ رمضان کے مہینے میں ایک گناہ انسان کے پچھلے ایک سال کے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے رمضان کا ایک گناہ پچھلے ایک سال کے نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے تو یار رمضان میں آ کر کے کم سے کم تو ہم اس گناہ سے بچیں اس فلم وغیرہ ڈرامے وغیرہ سے کم سے کم ہم رمضان میں تو پرہیز کریں تو رمضان میں گناہ کرنے سے جہاں پر ہم رمضان میں اگر نیکیاں کریں تو نیکیوں میں اضافہ کیا گیا ہے نفل کا سباب جو ہے وہ فرض کے برابر فرض کا سباب ستر گناہ بڑھا دیا گیا ہے وہیں پر جو ہے اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو رمضان کا ایک گناہ ہمارے جو ہے پچھلے ایک سال کے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فلم وغیرہ ڈرامے وغیرہ سے جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور عام مہینے بھی بھی جو ہے اس چیز سے دور رہیں کیونکہ یہ ہمارا شعار نہیں ہے یہ ہماری پہچان نہیں ہے فلم وڈرامے دیکھنا تو ہمیں اس سے ہر مہینے کے اندر اور بالخصوص رمضان میں جو ہے اس سے بچنا چاہیے جہاں تک رہی روزے کی بعد تو فلم وغیرہ دیکھنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن روزے کے سواب کے اندر کمی ضرور آ جاتی ہے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے تو فلم وڈرامے وغیرہ سے روزے کے سواب کے اندر کمی تو آتی ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ہمیں چاہیے کہ روزے کے حالت میں ہمیں فلم، ڈرامے وغیرہ سے وہ بچنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں ہمیں پورا دن گزارنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ